ساتھ نشے کے تحت نل جل یوجنہ جو کی مکہ منتری کی محتقانشی یوجنہ نہیں ہے اس صورت نل جل یوجنہ سے ہر لوگوں کے گھر جو ہیں نل کی ویوستہ اور جل پہنچانی کی ویوستہ کرنی ہے کل اکبار میں بھی اس یوجنہ کو لے کر کے سچا ہی آئی ہے اس میں لکھا گیا ہے کانٹریکٹ ورث 53 کروہر سٹو ڈیپٹی سی ایف فیمیلی ایڈز یہ صاف طور پہ یہ آج ایک اس کی ایک اور آٹیکل آیا ہے 80 کروہر ڈیل فور جے دیو لیڈرز فیمیلی ایکس منسٹرز دیفیو اس لانگ لسٹ آف وی آئی پی کانٹریکٹ اور یہ جو اکبار میں جو چھپا ہے انگریزی اکبار میں اس سے پہلے یہ گھوٹالے کا پردہ فاش ہمارے رام پرکاش مہتو جی جو کی کٹیہار سے اس بار پرکیاشی رہے انہوں نے کیا تھا اور اس گھوٹالے کی سوچنا جو ہے ماننے مکھ منتری کو بھی دی گئی تھا اب آپ دیکھئے گا کہ یہ رام پرکاش مہتو جی نے 28 دو یعنی 28 فروری 2021 میں یہ ماننے مکھ منتری جی کو جو ہے چھٹھی لکھ کر کے پورے گھوٹالے کے سندر میں جو ہے وہ بتائے یہ پیپر میں آرٹیکل بھی ہے آگست 2020 میں انہوں نے پہلی بار آگست 2020 میں پہلی بار جو ہے انہوں نے اس گھوٹالے کی پردہ فاش کیا لیکن 20 آگست 20 کے بعد بھی جو ہے کوئی جاج نہیں ہوا تو اس کے بعد جو ہے فروری 2021 میں انہوں نے آدھرنے مکھ منتری جی کو چھٹھی لکھ کر کے جو ہے سوچک کرنے کا کام کیا اگر آپ اس گھوٹالے کی بات کریں تو یہ سپلائی جو ہے جن کا لوگوں کے گھر تک نہیں پہنچ رہا لیکن جو دھن کا جو سپلائی یہ سرکاری تجوری سے سیدھے بی جے پی اور جی ڈیو کے منتری اور نیتاؤں کے اکاؤنٹوں میں پہنچ رہا ہے اور ہم تو کہنا چاہتے ہیں یہ نل جل یوجنا نہیں بلکی نل دھن یوجنا ہے یہ نل دھن یوجنا ہے جو کھے والا کھے وال بھشتہ چار کا ہی اس میں آپ دیکھیں گے تو کھے پھوڑی طریقے سے ہویا ہے اس کو صرف ہم نے ہی نہیں کہا بلکہ آج جو رہا آٹکل میں بھی اس میں ساپ طور پر اس انگریجی اکوان نے چھاپا دی لیکن کوئی کاروائی نہیں کی گئی کیوں نہیں کی گئی اور آپ کو ہم بتائیں گے اس ڈیٹیل میں تو بیہار کا ایسا کوئی پنچائت نہیں ہے جہاں اس یوجنا کے تحت کہیں ٹنکی پھٹ گیا کہیں پانی کا پائپ جو ہے وہ ٹوٹ گیا کہیں کچھ دہ گیا ایسی خبریں لگتا رہتی ہیں ہم تو مکہ منتری جی کو چیلنگ بھی کریں گے کہ پچاس پنچائت کا نام ہی بتا دیجئے پچاس پنچائت کا جہاں یہ یوجنا صحیح سے کام کر رہا ہو ہر جگہ کیول اکیول رشت اچار ہے اور جی ڈی و بی جی پی کے نیتاؤں کو کانٹریکٹ لگتار دیا جا رہا ہے اب ڈپٹی سی ایم پہ آروپ لگ رہے ہیں کیونکہ جو بہو ہے ان کے جو سالے ہیں ان کے کمپنی کو کانٹریکٹ ملا اب اگر آپ ڈیٹیل میں جائیے گا تو کمپنی کا نام ہے دو کمپنی ہیں جیونشری انفرسکچر پرائیویٹ لیمیٹیڈ اور تیپ کھرن انفرسکچر پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنی کے ڈیریکٹر اپو مکھ منتری کے سالے اور دماد ہیں اور ان دونوں کمپنی میں لگ بھگ جو ہے 53 کروڑ کے آس پاس جو ہے ان کو ٹھیکا دیا گیا اب ٹھیکا دیا گیا ہے کام کرنے کیلئے لیکن پی ایچڈی ڈیپارٹمنٹ کا جو نیماؤلی کیا آتا ہے کہ ٹھیکا کس کو ملنا چاہیے ٹینڈر کس کو عورڈ ہونا چاہیے بی ایچڈی کا ساف ہے کہ کوئی انبھاو سرکاری کام نے اس کمپنی کا ہونا چاہیے لیکن اگر آپ انبھاو کی بات کریں گے تو اس کمپنی کو اس سے پہلے کوئی سرکاری کام کا انبھاو رہا ہی نہیں یہ تو صاف طور پر اُلنگن ہے اور صاف طور پر یہ دیکھتا ہے کہ یہ کانٹریکٹ جو ہے مینج کیا گیا ہے مینج کیسے ہوا کیوں ہوا کس نے کیا کون سنرکشن دے رہا ہے یہ وشہ تو سرکار کے لوگوں کو اسپینٹ کرنا چاہیے لیکن ہم لوگوں کے لگتار آواز اٹھانے کے بعد بھی جو ہے کربائی نیماؤں نہیں ہوتا آپ دیکھئے گا ہماری تو چھوڑیے ہم تو کہیں نہیں ہے پوری طریقے سے پرجیوارا ہوا ہے جو تار کشور جو اکم اکمانتری ہے جس میں ان کے دماد کتربہو اور سالے ہیں جس کمپنی میں وہ خود مانتی ہے کہ ان کا انبھاو نہیں ہے کمپنی خود مانتی کہ انبھاو نہیں ہے اور خود مانتی ہے کہ سرکاری کام وہ نہیں کر رہے کمپنی ہنڈرڈ پرسنٹ نتیج کمار جی کا کرپشن پہ اسپٹنس ہے ہنڈرڈ پرسنٹ پروٹیکشن ہے ہنڈرڈ پرسنٹ پارٹیسپیشن ہے ہنڈرڈ پرسنٹ اسوشیشن ہے ہنڈرڈ پرسنٹ افیلییشن یہ برسٹے چاہر کو لے کرتے ہیں اور مکھے منتری جی جب ہم یہ بات کہہ رہے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ اسپٹنس ہے پروٹیکشن ہے افیلیشن ہے یہ بات سبوط اس گھٹیلہ جو ہے یہ پیش کرتا ہے اور اس سے پہلے جو ستر گھٹیلے ہو رکھے ہیں یہ سابط کرتا ہے ہے کہ کوئی طولرنس مکتبا تریٹا کرپشن کو لیٹر کے نئی ہے نتیش کمار جی کتنا بھی رشتہ چار پر سوچتا کی بات کریں وہ کیول اور کیول دکھاؤٹی ہے بناوٹی ملاؤٹی ہے وہ رشتہ چار پر سوچتا نہیں بلکہ رشتہ چار پر سویدھا کا کام جو ہے نتیش کمار جی کر رہے ہیں پوری طریقے سے کوئی طولرنس نہیں کچھ نہیں موہ میں دہی جمعہ کے کلبی شاید کسی پترکار دے پوچھا تو ہاتھ جورکڑ کے چل جو ہے تو ہم لوگ لگتار جو ہے اس ماملے کو ہمارے رام ترکاش بہتو جی جو ہے یہ اٹھا رہے لیکن یہ عدود ہے نا یہ بھائی تینڈر ہوتا ہے تو جو اس کو ایکسپیرینس ہوتا ہے جس کمپنی کو جس کمپنی کو سرکاری کام کا ایکسپیرینس ہو اس کو نام مل کر کے ایک اپ مکھ منتری کے بھائی تینڈر ہوتا ہے لیکن اس پہ لوگ ترکیشور جی ہوں یا کوئی بیجے پی کے لوگ ہوں سوال پوچھیں گے بھائی ایسے کیسے اس سمیں 1912 میں تو ہم اپکو کنٹری نہیں رہے لیکن ہم اتنا کہنا چاہے تو بدھائک تو تھے اور بدھائک کس کے تھے بیجے پی کے پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ کس کے پاس تھا بیجے پی کے پاس تھا ڈپٹی سی ایم کون تھا سوشیل کمار موڈی جی اور اکم مکھ منتری کس کے ریکمینڈیشن پر بنے ہی ہے تارکیشور جی سوشیل کمار موڈی جی کے نام پر بنے ہی تو بھائیہ کیا سوشیل کمار موڈی اور نتیش کمار جی بھی اس کے بھاگی داغ ہیں کیا اسی کمپنی کا پیسہ سرکاری کھجانہ میں سلوٹ کر کے سوشیل کمار موڈی جی کو دیا گیا تبھی سوشیل کمار موڈی جی نے جو ہے ان کا نام ریکمینڈ کیا ہے جو ڈپٹی سی ایم یہ معاملہ بہت ہی گمھیر ہے اور رام پرکاش مہتو جی کے پاس ڈیٹیل ہے ڈیڈنگ نمبر وغیرہ سب جو ہوتا ہے ہم چاہیں گے کہ ہمارے وقتب کے بات جو ہے اپنی بات کو جو ہے آپ لوگوں کے سمکس رکھیں آپ سمجھ جائے آگسٹ میں دو ہزار بیس میں انہوں نے جو ہے ماملہ کا اوجارت کچھ نہیں ہوا تو مکت مطلی جی کو انہوں نے ٹیوی لکی فروری دوہزار اکیس ڈیٹیل ہے اب پیپر میں بھی چھپ گیا ایک ایک سیکوینس میں دو دو پاٹ آ گیا الگ الگ دن پر پھر بھی جو ہے کوئی کروائیں مطر آتما جگانری کی بات کرتے تھے نیتکتا کی بات کرتے تھے برسٹ اچار مٹانے کی بات کرتے تھے باپو کی بات کرتے تھے سات پاپ کی بات کرتے تھے سماجک پاپ کہاں گیا بھائیا کہاں ہے اور ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ نیتیش کمارچی آپ کو چیلنج دیتے ہیں تارکی شورت کی بات نہیں ہے اس میں تو پورا بی جے پی کے لوگ اور جنتہ دل یونیٹیٹ کے لوگوں کو چون چون کر کے ٹھیکہ دیا گیا ہے یہ چناؤں لڑنے کی تیاری کی جاری تھی چناؤں میں پیسہ جو کہاں سے نہ ہے خرچ کیسے کریں بھوٹ کو کیسے خریدیں کیسے کریں یہ ساری تیاری جو ہے دو ہزار دیس کے چناؤں کو لے کر کے کیا جا رہا ہے اس لیے یہ ماملہ جو ہے بہت ہی کم بھی ہے رکیش کمار جی کی انتر آتما ہم پہلے ہی کہہ چکے کی بنگال کے خاری میں ڈوب بڑی ہے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی کی بی جے پی کے منتری پر کروائی کر سکے حالانکہ سچتہ کی بات کرتے تو ستر گھٹالے ہو گیا یہ گھٹالہ ہو گیا ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد موسیقا